ہلو دوستو آج میں ایسے کارٹون کو روشت کرنے والا ہوں جس کارٹون کو دیکھ کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی گلتی کی ہے کارٹون کا نام ہے بند بودھ اور بڑبک اس کارٹون کو دیکھنے سے پھیلے نا میں سوچتا تھا کہ چوٹا بیم ہی سب سے بکواس کارٹون ہے پر میری سوچ غلط نکلی اس سے دس گناہ برا کارٹون ہیں بند بودھ اور بڑبک میں اس کارٹون کو برا کیوں بول رہا ہوں اس کا مین ریزن ہے اس کا سٹوری لائن اس کی سٹوری لائن کی بات کریں تو اس میں دو بچے ہوتے ہیں جو سکول میں موبائل آتے ہیں سکول بنگ کرتے ہیں اور ایک بچہ ہوتا ہے جو صحیح سے بول نہیں پاتا اسے پریشان کرتے ہیں اسے چٹاتے ہیں اس میں کیچرز بھی بہت عجیب دنگ سے بولتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ڈرائی مان میں نوبیتا کو جیان اور سنیا بہت پریشان کرتے ہیں پر ضرور اٹھانے پر مدد پی کرتے ہیں اس کارٹون کو ریکھ کر بچے کیا سکھیں گے یار سکول بنگ کرو ایکزام نہ دو بچے کو پریشان کرو یہ سب سکھایا جاتا ہے اس کارٹون میں میں آخری میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انڈین انیمیشن انڈسٹری چاہے تو بہت اچھا انیمیشن بنا سکتی ہے پر اس میں فائسے لگتے ہیں نا بھائی انہیں صرف فائسوں سے مطلب ہے سٹوری لائن انیمیشن یہ سب باد میں جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ لوگ یہ تک نہیں سوچتے کی ان سب کارٹون کو دیکھ کر بچے کیسے خراب ہو رہے ہیں خراب عادتیں سیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ انڈیا کے انڈر کچھ اچھے انیمیشن بھی ہے پر ان کی سنکھیا کتنی ہے پتا ہے سو میں سے پانچ یا دس اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اچھے انیمیشن کو یہ لوگ کبھی نہیں دکھاتے دکھا بھی دیتے ہیں تو بہت کم دکھاتے ہیں مطلب نہ کے برابر کیا کرے یار سچ ہمیشہ کھڑوی ہوتی ہے تو خیر میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں کچھ بھی غلط کہا تو معاف کر دے جیگا میں ویڈیو کو کوئی ہیٹ دینے کیلئے نہیں بناتا بھئی میں صرف ان کی غلطیاں بتاتا ہوں پھر بھی آپ کو میرے ویڈیو سے برا لگا ہو تو ویڈیو کو دس لائک مارکے چلے جا سکتے ہیں اوکے دوستو بھائی تیک کیس موسیقی